بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک اور کیس انکوائری ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ میں ایک نہیں ساتھ گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام نئی انکوائری کا کیس 24 جون کو سمات کے لیے مقرر ایک بات کا بہت ہے ہماری گورنمنٹ بنی مسلم لیگ نون کی کیا وجہ تھی ہماری حکومت کا کیوں تختہ اُلڑ دیا گیا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں وجہ جو ہم نے ایک ایجنڈا بنا کے ملک ترقی کا جو کام شروع کیا میرے خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر دو یا نمبر تین پر ہوتے نواز شریف کے پھر گلے شکوے پھر احتساب کا مطالبہ نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاسے خیطاب میں کہا بتایا جائے ہماری حکومت کا تلقہ تقتہ الٹنے کی کیا وجہ تھی تقتہ نہ انٹا جاتا تو آج ہم ایشیا میں سب سے آگے ہوتے ایک سابق چیف جسٹس کی آڈیو میرے پاس محفوظ ہے سابق چیف جسٹس نے کہا نواز شریف کو نکالنا ہے بانی پی ٹی آئی کو لے کر آنا ہے جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے ایک چیف جسٹس ایسا کرے تو کیا احتساب نہیں ہونا چاہیے ہمارے خلاف اجازل احسن کو مانیٹنگ جج رکھایا گیا اجازل احسن چیف جسٹس بننے والے تھے کیوں بھاگ گئے جسٹس مزاہر نکوی بتائیں آپ نے جائدادیں کہاں سے بنائی مزاہر نکوی کو بھی ناب میں ڈالنا چاہیے ہم نے ناب کو بھگتا ہے آپ بھی بھگتے قوم سے گلا ہے منتخب وزیراعظم کو ہٹایا گیا قوم چھپ رہی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نواز شریف کو پارٹی صدارت سے الہدہ کر کے ظلم کیا گیا سازش نواز شریف کے خلاف نہیں ملک کے خلاف کی گئی اس وقت مہنگائی اور کرزوں سمیت ملکی معیشت کے مسائل پہاڑ جیسے ہیں نواز شریفی ملک میں یک جہتی رہا سکتے ہیں نواز شریف ایک بار پھر مسلم لے کے صدر نامزاد شہباز شریف پارٹی کے کام اکام صدر بن گئے مورل ٹاؤن میں نون لی کی طرح سناولہ پارٹی کے چیف الیکشن کمیشنر ہوں گے پارٹی الیکشن کمیشن کے اجلاس میں صدر کے الیکشن کا شریول جاری ستائیس مائی کو کاغذات نامزدگی حاصل کیا جا سکیں گے اٹھائیس مائی کو دن دس سے بارہ بجے تک کاغذات جمع کرائے جا سکیں گے اٹھائیس مائی کو ایک سے دو بجے کاغذات کی جانچ پر تال ہوگی اٹھائیس مائی کو چار بجے مرکزی جنرل ٹاؤنسل صدر کا انتخاب کرے گی کرغیستان میں مقامی بلوائیوں کا پاکستانیوں سمیت قیر ملکی طلبہ کے ہوسٹلز پر حملہ توڑ پورڑ اور تشادل سے متعدد طلبہ سخپی چار اسپتال سے ریچارج دور الحکومت بشکیق پر مقامی اور قیر ملکی طلبہ میں تساطب ہوا ملوائیوں نے دروازے اور گھڑکیوں کے شیشے توڑ دیئے پاکستانی صفیر حسن زیخم نے ویڈیو پہکا میں کہا حملوں میں چادہ قیر ملکی طلبہ سخپی ہوئے ایک پاکستانی طالبلم شاہ سے بشکیق اسپتال میں سویرے علاج ہے سٹوڈنٹ سے گھروں میں رہنے کی اپیل رابطے کے لیے مرجنسی نمبر شوارے کرخص حکام کے مطابق مشکیق شہر کی صورتحال مستحکم ہے حالات پہپے داخلہ کے مکمل کنٹرول میں ہیں دار الحکومت کی تمام سٹکوں پر گاڑیوں کے عام و طرف باہل کر دی گئی ادھر کرخص سفارس خانے کے چارج ڈی ایف ایس کی دیماش کے لیے دفتر قارچہ تربی دفتر قارچہ نے تشدد کی رپورٹس پر پاکستان کی گہری تشمیش سے آگاہ کیا مزر قارچہ ساگدار کی ہدایت پر کرائیسس منیجمنٹ یونٹ بنا دیا گیا بشکیق میں پھسے پاکستانی طلبہ پریشان مدد کی اپیلیں ایکسپریس نیو سے گفتگو میں پاکستانی ڈاکٹر برشا نے کہا بشکیق میں حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمیں ہمارے گھر بھیج دیا جائے ڈاکٹر ڈزوان نے کہا حکومت پاکستان سے درخواست ہے بشکیق میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے طالبہ تحریم ناصر نے کہا ہم گھروں میں بیٹھے ہیں مقامی افراد کو جہاں پاکستانی طلبہ نظر آئیں حملہ کر دیتے ہیں پاکستان میں والدین بھی پریشان بچوں کو واپس لانے کے لیے حکومت سے فوری اقدامات کرنے کی اپیل پاکستان میں صورتحال کے خود نگرانی کر رہا ہوں اس صورتحال میں طلبہ کو بالکل اکیلہ نہیں چھوڑیں گے حکومت پاکستان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے وزیراعظم کا پاکستانی سفیر کو ٹالیفون تازہ ترین صورتحال معلوم کی سفیر کو پاکستانی شہریوں کی ہر ممکن مدد کی ہدایت خود ہوسٹلز کا دورہ کر کے طلبہ سے ملاقات کا حکم کہا جو زخمی طلبہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے واپسی کے اقراجات حکومت برداشت کرے گی شیئرمن پیپولز پارٹی کی پاکستانی طلبہ سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ آئی ایم ایف سے پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے نئے کرس کے حجم اور میاد کے تعاین کو فائنل کیا جائے گا ایف بی آر ٹیکس اہداف نون ٹیکس ریوینیو اہداف زیرے گوھر آئیں گے نجکاری اور آئندہ مالی سال کے بجڑ اہداف تیہ ہوں گے پالیسی سطح مذاکرات کے بعد سٹاف لیول موہدے ہونے کا امکان جائزہ مشن کی وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع جہانگی ترین کی پھر اینفری اقتصادی کامسل میں شامل وزیراعظم نے ایکنومک ایڈوائزری کامسل کی تشکیل کر دی جہانگی ترین ساقیب شرازی شہزاد سلیم شامل مصدق زلخنین ڈاکٹر ایجاز نبی آصف پیر بھی حصہ زیاد بشیر سلمان احمد ایڈوائزری کامسل میں شامل شہباز شریف کامسل کی سربراہی کریں گے مزارلہ پنجاب کی زیر صدارت بورڈ آف ریفنیو ریفارم سے متعلق خصوصی اچلاس پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہیسمنٹ پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی ماری امنواز شریف کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ضروری اقتماعات کی ہتائیت متعلقہ محکموں کے اجتراہ کے گار کو یقینی بنانے کا حکم پنجاب کے تمام محصولات کو ملکیت کی بنیاد پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا سپریم کورٹ نے فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کا حکم نامہ جاری کر دیا عدالت نے قرار دیا فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال نے زیر سماعت مقدمات پر گفتگو کی فیصل واؤڈا اور مصطفیٰ کمال آئندہ سماعت پر پیش ہو پیمرہ پریس کانفرنس کا ریکارڈ اور ٹرانسکرپٹ جمع کر آیا ایسی تیس مارکہ ہے ہوای فیرنگ کر رہا ہے اور انہیں کرنا کھونا کچھ نہیں ہے بالکل تابیداری کرے گا اور یہ صرف ہوای فیرنگ ہے ان کا جگڑا اسٹیویشمنٹ سے یہ ہے کہ اسٹیویشمنٹ مداخل کرے گا سیاست میں اور ملک کے نظام میں اور اپوزیشن کو ختم کریں ان کے ساتھ ملکے وہی جگڑا وہ دوبارہ آگے لے کے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ ہوای فائرنگ کر رہے ہیں کرنا کچھ بھی نہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی تیس مارکہ بن رہے ہیں کے پی حکومت وہی کرے گی جو بفاق کہے گا تحریک انصاف کا جھگڑا یہی ہے اسٹیبلشمنٹ ملکی نظام اور سیاست میں مداخلت کرے ساد رفیق نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کو بفاقی حکومت کے حوالے سے لفظی گولہ باری زیب نہیں دیتی لگتا ہے ان سے کام چلنا نہیں فیصل کریم کنڈی سارٹیفائٹ مسترد شدہ اور نا اہل ہیں مشیر اطلاعات خیبر وقتونخواہ برس پڑے میرے سیر سیف نے کہا کہ انتخابات میں عوام نے ان کو بری طرح مسترد کیا کرغستان میں صورتحال انتہائی مختوش ہے حکومت طلبہ کی واپسی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے فارم 47 اور 45 کی لڑائی ملک کے لیے تباہ کن ہے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے خدشات ساہر کر دیئے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ملک میں خانہ جنگی محول عوام کا جینا محال غریب خودکشیوں پر مجبور ہیں ملک بھر میں سورج نے آگ برسا دی سندھ میں گرمی نیوشہریوں کے پسینے چھڑوا دیئے کراچی میں پارا چالیس ٹکری تک چلا گیا ہیدر آباد کے بازاروں میں سنناٹ آچھا گیا درجہ حرارت پینتالیس سینٹیگریٹ ریکارڈ سڑ کو پرامدر افتنا ہونے کے برابر کل سے دہی سندھ میں ہلکی بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے آج سے پنجاب میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی لاہور میں گالی گھٹائیں سورج کا گھراؤ کریں گی بلوجستان اور کیپی میں آنگدہ چھوئیس کھنٹوں میں بارش کی توقع مفاقی فصیل اداخلہ کی سعودی عرب کے سفارت خان آمد سعودی صفید نواف بن سعید احمد المال کی سملاکات محمی دلجسپی کے امور تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباہتا خیال فصیل اداخلہ کر نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی کا زوانہ دورہ سینٹر میں رش کم شہریوں کی باری بھی جلد آنے لگی شہریوں کا وفاقی فصیل اداخلہ محسن نقبی سے سارے تشکر سسٹم کی بہتری پر اتبنان کا اصخار محسن نقبی نے کہا شہریوں کے لیے بسیط آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے جسٹس مونی بختر نے قائم اقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا سپریم کورٹ میں جسٹس یحیہ افریدی نے جسٹس مونی بختر سے حلف لیا ٹک ٹاک کا شاک ایک اور جان لے گیا کراچی کی کال سینٹر میں نوجوان کی موت کا مام محل نوجوان ٹک ٹاک بناتے ہوئے گولی لگنے سے جان سے گیا پولیس نے دوست کو حراست ملے لیا لیاقت آباد میں کال سینٹر کے دفتر میں لاش موجود تھی عبداللہ پارٹ ٹائم جوب کرتا تھا پولیس کے مطابق جائے بخوا سے گولی کا ایک کھول و پسٹل ملا واقعے کے وقت دفتر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا محکمہ فشریز اینڈ کوسٹل دولپنٹ نے مچھلی کے شکار پر پابندی آئیت کر دی بلوچستان بھر کے پانیوں میں ہر قسم کی مچھلی کے شکار پر پابندی ہوگی اطلاق یکم جون سے اکتیس جولائی تک ہوگا پابندی مچھلی کی افضائش نسل کا سیزن شروع ہونے پر لگائے گئی سونک کی قیمت کو پر لگ گئے عالمی اور مقامی مارکیٹ میں بڑا اضافہ فی تولا سونہ اکتیس سو روپے مہنگا ہو گیا قیمت دولاک اٹھالیس ہزار ایک سو ہو گئی عالمی منڈی میں فی اونس تیس ڈالر قدر بڑھ گئی گراجی بار ایسوسیشن گوافت کی سینکے سینے وزیر شرچیل اینا میمن سے ملاقات فوقلا برادری کو درپیش مختلف حسائل پر تباتہ خیال شرچیل بیمن نے کہا فوقلا کی سہولت کے لیے کبودر جاکتہ سیٹی کورٹس تک شٹل سروے شروع کی جائے گی جامہوریت اور قانون کی حکمرانی میں گراجی بار ایسوسیشن کے خدمات انمول انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا بھارت میں مسلمانوں کی زندگی اچیران ممبک کی کالج نے طالبات کے حجاب اور انہیں پر پابندی میں توسی کر دی کالج میں گزشتہ ورس سیکنڈری سیکشن میں پابندی آئیت کی گئی تھی اب گریجویٹ سیکشن میں بھی برقہ پہن کر نہیں آیا جا سکے گا کالج کی مسلم طالبات تشویش کا شکا مضبوط تاریخ مضبوط مستقبل کی بنیاد اجائب گھر خطے کی تاریخی اور ثقافتی ورسے کے امین پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج اجائب گھروں کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے پنجاب میں اس وقت صرف آٹھ اجائب گھر پچیس سالوں میں صرف دو نئے میوسیم بنائے جا سکے مزید دو منصوبوں پر کام جاری پاکستان میوسیم کی تعداد بڑھانے پر کوئی توجہ نہ تھی گئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹر نے تیاری پکڑ لی کپتان بابر آزم اور وکٹ کیپر محمد رزوان نے نئے بلے بنوا لیے بیٹس کے لیے دونوں کھلاڑی فیکٹری میں مصروف رہے کہا بلے خود بنوائے ہوں تو پھر کھیلنے کا الگ جنون ہوتا ہے انگلینڈ ومن ٹیم نے دوسرے میچ میں پاکستان کو پینچ سٹھ رنز سے شکست دے دی ٹی ٹونٹی سیریز بھی اپنے نام کر لی انگلیش ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے شوی وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھوالی سنز بنائے نے دردار نیال میں ریکارڈ قائم کر دیا ومن ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ ایک سو سنتے سوکٹیں حاصل کر لی شاہ زیب خاند نے تاریخ رکم کر دی ایشین ٹائکوانڈو چیمپینشپ میں سلور میڈل جیت لیا پاکستان کے کسی کھلاڑی نے پہلی بار سلور میڈل حاصل کیا معروف پاکستان نے گلوکار علی زفر چوالے سان کے ہو گئے گلوکار پوسیکار اداکار اور موڈل آج اپنی سالگرہ منا رکھے ہیں ایلبم ہکہ پانی کے گانے چھنوں سے بے پناہ شہرت حاصل کی علی زفر نے بولی وڈ پہ بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے اور کانس فلم فیسٹیول کی رانائیاں روچ پر معروف بھارتی اداکارہ شویریہ رائے نے دوسرے روز بھی جلوے بکھیرے اداکارہ کی زکمی بازو کے ساتھ فیسٹیول میں انٹری کو سوشل میڈیا پر خوبصرہ جا رہا ہے فرانس میں فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ 25 مہے تک جاری رہے گا